شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُمَا خَيْرُ الْمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ اللَّهُ مَنْ صَلَّيَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّرِ الْأَرَجِسِ نحجر بلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا یہ موضوع اور گزشتہ درس میں ہم نے اس اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے اور اس درس میں ہم نے ان حکمران اور حکام یا منصب داروں کا مطالعہ شروع کیا جن کی امام علی علی علیہ السلام نے مدہ و ستائش فرمائی ہے اور ان کی تعریف کی ان میں ہم نے سب سے پہلے جس شخصیت کو مطالعہ کرنا شروع کیا اور ان کا اثر امام علی علیہ السلام کے اہد اخ امامت و خلافت میں ہمارے سامنے بہت نمائی نظر آتا ہے وہ محمد ابن عبی بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہیں گزشتہ درس میں ہم نے اہل سنت کے کتب رجال و کتب تاریخ کے زمرے میں جناب محمد ابن عبی بکر کی شخصیت کا جائزہ لیا اور آج انشاءاللہ العزیز مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو معتبر روایات وارد ہوئی ہیں اس کے زمن میں آپ کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں الگ الگ جائزہ لینے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جناب محمد ابن عبی بکر کی شخصیت چونکہ خلیفہ سوم کے دور میں جو فتنیں برپا ہوئے اور جو مسائل اسلامی ریاست میں کھڑے ہوئے اس میں پیش پیش تھے اس لئے مسلمانوں میں ان کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں اکثریت اہل سنت اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کے تمام کے تمام پیرو اس بات کے قائل ہیں کہ محمد ابن عبی بکر رضی اللہ عنہ ایک عظیم شخصیت تھے اور ایک بلند و بالا ان کا مقام تھا جبکہ بعض اہل سنت وہ تعاثب بھرتے ہوئے ان کو تانو تشنیبی کرتے ہیں اور لانت کا نعوذ باللہ مستحق سمجھتے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ان کا کیا مقام تھا کیونکہ تاریخ میں جو واقعات نقل ہوئے ہیں الغارات کتاب ہے جیسے قدیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور اسی طرح سے تبری ہے اور دیگر کتب میں ان میں بعض ایسے ہمیں سطور مل جاتے ہیں کہ جو اس طرح کی بلند و پایا شخصیت کے برابر یا ان کے قد کے برابر شمار نہیں ہوتی ہمارے پاس تجزیہ تحلیل کا بہترین طریقے کار وہ ہے کہ جو اوصاف اور صفات کتب رجالیہ اور معتبر یعنی سیوسند روایات اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں اس کے تناظر میں جائے زالیں اور ایسی سطور کہ جن کا ایک تو بیان کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا اور تاریخِ کتب میں بھی وہ بدون سند اور بدون حوالہ تقریبا نقل کیے گئے ہیں ہم اس میں ان دونوں کا جب کمپیریزن کریں تو علمی قواعد کی بنیاد پر اس کو پرکھیں آئیں آج ہم جنابِ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو روایاتِ اہلِ بیعت علیہ السلام میں جو سیوسند روایات ہیں اس کے زمن میں دیکھتے ہیں گزیشہ درس میں آپ یہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ دس ہجری کو محمد ابن ابی بکر کی ولادت ہوئی اگر دس ہجری کو ولادت ہے تو اٹیس ہجری میں تھرٹی ایٹھ ہجری میں ان کی شہادت ہے اس طرح انہوں نے اٹھائیس سالہ زندگی فقط بسر کی لیکن انتہائی بابرکت زندگی تھی اپنے وجود کو امامِ علیہ السلام کی پر انہوں نے قربان کیا اور یہ بھی ہمارے پاس نکتہ آیا کہ ابھی تین یا چار سال کے ہی تھے کہ امامِ علیہ السلام کے پاس منتقل ہو گئے کیونکہ محمد ابن ابی بکر کی والدہ اسمہ بنت عمیس ان سے امامِ علیہ السلام نے ازدواج فرمایا اور محمد ابن ابی بکر اس طرح امام علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہو گئے محمد ابن ابی بکر کی تربیت امام علیہ السلام نے کی اور بچپنے سے لے کے جوانی تک وہ امامِ علیہ السلام سے ہی مستفیض ہوئے امام کی تربیت ان کے علم اور ان کے کمالات سے انہوں نے اپنی شخصیت کو منور کیا اور امام علیہ السلام کے اس پر آشوب دور میں امام کے ناصر ان کے مددگار ان کے عون اور انتہائی ایک دلیری سے قدم اٹھانے والے ایک مجاہد کی حیثیت سے انہوں نے زندگی بسر کی جب بھی محمد ابن ابی بکر کا تذکرہ آتا ہے تو اسی وقت ان کی والدہ ماجدہ نابع اسمہ بنت عمیس کا بھی تذکرہ آتا ہے کیونکہ ان کے والد گرامی خلیفہ اول حضرت ابو بکر تھے لہذا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا اگر مجموعی طور پہ خاندان دیکھیں جیسے امور مومنین حضرت عائشہ ہیں یا ان کے بیٹے عبدالرحمن ابن ابی بکر ہیں یا اسی طریقے سے بعض دیگر افراد دیکھیں تو یا تو وہ بلکل ہی لا تعلق تھے امام علیہ السلام کے ساتھ یا ان کے مخالف تھے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی کس طرح سے ایک اولاد امام علیہ السلام کی اتنی شدید خامی اور اتنی شدید طرفدار نکل آتی ہے تو انشاءاللہ آج ہم روایات میں پڑھیں گے کہ آئی میں اہل بیعت علیہ السلام نے ان حقائق کو زندہ کیا اور صحیح سند ہم تک روایات پہنچیں اور اس میں وارد ہوا ہے کہ یہ اسما بنت عمیز کی وجہ سے ان کے دل میں محبتِ علی و گھرانِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجود میں آئی لہذا اسما بنت عمیز کا تذکرہ ہمراہ چلتا رہے گا ہم نے گزشتہ درس میں اہل سنت کی کتبِ رجال و کتبِ تاریخ میں جنابی اسما بنت عمیز کا تذکرہ متعلیہ کیا تھا اس طرف توجہ رہے کہ جو خواتین کے بعض مقصوص ایام ہیں ولادت کے بعد بچے کی ولادت کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں وہ جنابِ اسما بنت عمیز ہی کے ذریعے سے شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوئے ہیں لہذا یہاں پہ ابتدا میں الکافی کی سیسند روایت آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی جاتی ہے کہ اس میں امامِ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انہا اسما بنت عمیز نفست میں محمد بن ابی بکر کہ محمد ابن ابی بکر کی ولادت کے ساتھ جب اسما بنت عمیز وہ نفاظ کی حالت میں تھی فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہی حینہ ارادت الاحرام من ذلحلیفہ کہ ذلحلیفہ سے انہوں نے جب احرام کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہی نے انہیں حکم دیا کہ انتحت شیعہ بالکرسف والخرق وطحل بالحج کہ وہ اپنا احتمام کریں اور حج کے لیے وہ تیاری کریں فَلَمَّا قَدْمُ مَكَّة جب وہ مکہ یعنی احرام باندھے جب وہ مکہ پہنچیں وَقَدْنَسَكُ الْمَنَاسِكُ تو سب لوگوں نے مناسق کے حج انجام دیئے وَقَدْ اَتَا لَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَا يَوْمًا فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَن تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَتُسَلِّ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہی نے انہیں بات میں حکم دیا کہ ان کے پاس تقریباً اٹھارہ دن ان کے لیے قرار دیے گئے اور پھر انہیں حکم رسول اللہ نے دیا کہ وہ بیت اللہ کا تواف بھی کریں نماز بھی پڑھیں اور اس حالت میں ابھی کہ یہی حالت نفاس میں جو خون کا آنا تھا وہ منقطع ابھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اس کو پھر جاری رکھا بہرحال اس موضوع کی چونکہ ہمیں ابھی فقیح احکام ہمارے پیش نظر نہیں ہیں اس لیے اس سے صرف نظر کرتے ہیں لیکن آپ نے ادھر ملائزہ کیا کہ جناب اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ ان کی شخصیت کے ذریعے سے آئیم اہل بیت علیہ مصدام نے فقیح احکام بیان کیے ہیں اسی طرح اگلی روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ تھوڑی سی اس سے تفصیلی طور پہ ہے اور اس میں ذکر کیا گیا وہ بھی ہمارے پاس الکافی ہی کی ہے جل نمبر آٹھ میں یہ ذکر کیا گیا اور صحیح سند روایت ہے کہ اس میں امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ ذل قادہ کے ابھی چار دن باقی تھے ختم ہونے میں حجت الودا کے موقع پر ابھی چار دن باقی تھے کہ محمد ابن ابی بکر کی ولادت ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اس میں لوگوں کو حکم دیا تھا کہ سارے حج کے لئے چلیں مدینہ میں بہت سارے لوگوں کو جم کر کے لے گئے امام علی علیہ السلام یمن گئے ہوئے تھے تبلیغات کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر انہیں دیا تھا وہ وہاں پر تھے اور وہ پھر مکہ کے منحق ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا اور اسی طریقے سے اس میں بنت عمیس مدینہ ہی سے ساتھ ساتھ ان کے گئیں تھیں خلیفہ اول کی تب وہ زوجہ تھی تو ابھی وہ مکہ سے کچھ پیچھے ہی تھے کہ بیدہ کے مقام پہ بیدہ مکہ سے کچھ پہلے کا ایک علاقہ ہے معروف علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے بیدہ جن کے جس کے بارے میں سیوسند روایات وارد ہوئی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیدہ کے مقام پر صوفیانیوں کا لشکر وہ غرق ہو جائے گا زمین کے اندر دھنس جائے گا یہی بیدہ کا مقام اس وجہ سے اہمیت رکھتا ہے کہ یہ نام بار بار روایات میں آتا ہے بیدہ کے مقام پہ جب یہ کافل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا اور مدینہ کے کسیر افراد ساتھ تھے ہمراہ تھے تو ان میں جناب اسمہ بنت عمیس بھی تھی اور ابی زلقادہ کو ختم ہونے میں چار دن باقی تھے اور آخری حج کا دن آخری حج تھا یعنی دس حجری کا مورد تھا اس میں محمد ابن ابی بکر کی ولادت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا جو سابقہ حدیث میں بھی گزر چکا ہے اور اس سے پھر وہ ایک استنبات کرتے ہیں کہ اس حالت میں احرام باندھا جا سکتا ہے اور کون سے مناسق کب انجام دیا جا سکتے ہیں خلاص کلام اس میں کہ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ پتا لگا کہ جناب محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ولادت کاب ہوئی سیوسند روایت سے ہمیں یہ معلوم اگرچہ یہ فقی مورد میں روایات آئی ہیں لیکن ہم محمد ابن ابی بکر کی شخصیت کے بارے میں اس سے استفادہ کریں گے اور یہ پتا لگا دس حجری کو ذلقادہ کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے چار دن پہلے ان کی ولادت ہوئی اس طرف بھی توجہ رہے کہ حج کے تین مہینے شمار ہوتے ہیں دین اسلام میں شیعہ سنی دونوں کی نزدیک حج کے تین ماہ شمار ہوتے ہیں ایک ہے شوال دوسرا ہے ذلقادہ اور تیسرا ہے ذلحج ذلحج میں حج دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک عمرہ حج ہے اور ایک دیگر عامال حج ہیں عمرہ حج کے بعد مکتب اہل بیعت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ پھر آپ مکہ پکرمہ کی سرزمین کو خود سے چھوڑ نہیں سکتے لہذا حاجی حضرات یہ کرتے ہیں مثلا آپ شوال کے مہینے میں جا کے عمرہ حج انجام دے دیں تو فراد ذلحج کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آپ ذلقادہ کے مہینے میں شوال کے بعد اگلی مہینے ذلقادہ کا آتا ہے اس میں عمرہ انجام دے دیں حج کی نیت سے اگر آپ حج کی نیت سے نہ کریں تو پھر آپ مستحب یا واجب دیگر عمر مفردہ انجام دے سکتے ہیں بہرحال خلاص کلام ذلقادہ کے چار دن باقی تھے تو محمد ابن عبی بکر کی دس سجری کو ولادت ہوئی اگلی روایت میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اسمہ بنت عمیز کی کیا قیمت ہے روایات اہل بیت میں یعنی آئیم اہل بیت علام السلام کی نظر میں جناب اسمہ بنت عمیز کیا حیثیت رکھتی ہیں ایک روایت خسال میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے جل نمبر دو صفحہ تین سو تریسٹھ ہے حدیث نمبر پچپن ہے خسال چونکہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے آپ خود اس کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں اس میں سیو سند یہ روایت ہے ابو بصیر نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا رحم اللہ الاخوات من اہل الجنہ کہ اللہ رحم کرے رحمت نازل فرمائے ان بہنوں پر جو جنت میں سے ہیں جنتیوں میں سے ہیں اہل جنت ہیں یعنی باقر ان بہنوں کا تذکرہ کیا ان ہمشیروں کا تذکرہ کیا کہ جو جنتی ہیں فَسَمَّاهُنَّا پھر امام علیہ السلام نے ان جنتی بہنوں کا نام لیا اور ان کے اسماع ذکر کیے پہلی دو بہنیں وہ اسما بنت عمیسِ خَسْمَعِيَّا ہیں اور دوسری ہیں سَلْمَا بِنتِ عُمَيْسِ خَسْمَعِيَّا خَسْعَمِيَّا خَسْعَمِيَّا پہلی ہیں اسما بنت عمیس اور دوسری ہیں سلمہ بنت عمیس خَسْعَمِي ان کے قبیلے کے اعتبار سے ان کی نسبت ہے یعنی یہ دو بہنیں تھی اسما بنت عمیس اور سلمہ بنت عمیس اسما بنت عمیس کی پہلی شادی پہلا ازدیواج جناب جعفر تیار سے ہوا اور دوسرا جبکہ جناب سلمہ بنت عمائس ان کا نکاح جو ہے ان کی شادی جناب حمزہ سید الشہدہ کے ساتھ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے یہ دونوں بہن جنتی ہیں اسما بھی اور سلمہ بھی ہم گزشتہ درس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب پہلے شوہر کی شہادت ہوگی جناب جعفر تیار کے ان سے تین بیٹے تھے ان کے کہ جب شہادت ہوگی تو پھر خلیف اول نے ان سے نکاح کیا تھا بہرحال یہ دونوں خاتون خواتین جنتی ہیں بقیہ تین کے بھی آپ بقیہ خواتین کے بھی نام دیکھ لیں یہ دو بہنیں جنتی ہیں اور بقیہ پانچ بہنیں ہیں پانچ ایک ہی قبیلے کی بنی حلال کی پانچ بہنیں ہیں پہلی بہن کا نام ہے میمونہ بنت حارث یہ ام المومنین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ازدیواج ہوا جناب میمونہ بنت بنت الحارث رضی اللہ عنہ دوسری ہے ام الفضل جناب میمونہ ہی کی بہن ہے دوسری یہ جناب ابباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کی زوجہ تھی ام الفضل رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا ہند ہند ان کا نام تھا ام الفضل کنیتی ہند نام تھا تیسری بہن ہے غمیسہ غمیسہ یہ خالد بن ولید کی والدہ تھی خالد بن ولید اہل بیت علیہ وسلم کے انتہائی شدید مخالفین میں شمار ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری عمر ان کی دشمنی رہی اور آخرے ادوار میں وہ اسلام لے کی آئے خالد بن ولید لیکن اسلام لانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات میں شدید رنجیدہ ہوئے بہرحال تفصیلی واقعہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جتنا بقیہ وقت گزارا اس میں خالد بن ولید امام علیہ السلام کے مخالفین میں شمار ہوتے رہے لیکن خالد بن ولید کی والدہ غمیسہ بنی حلال سے تعلق رکھتی تھی اور میمونہ اور ہند یعنی ملفضل کی بہن تھی اور جنتی ہیں اور چوتھا نام ہے عزہ یہ سقیف میں بیائی گئیں حجاج کے پاس تھی اور ان کے بارے میں حجاج بن غلاط ان کے پاس یہ بیائی گئیں تھی اور یہ بھی جنتی ہیں اور پانچویں بہن ہیں حمیدہ ان سے کوئی نسل نہیں ہوئی حمیدہ بھی جنتی ہیں بہرحال اس روایت سیوسنت سے ہمیں پتا لگا کہ جنابِ اسمہ بنت عمائیس اہلِ جنت میں سے ہیں حتمن جنتی خواتین میں سے ہیں الکافی میں ایک روایت معتبر روایت وارد ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جعفر بن عبی طالب علیہ السلام شہید کر دیئے گئے امارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ فاطمہ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ان تتخذہ تعامن لأسمہ بنت عمیس ثلاثتہ ایام تین دنوں تک اسمہ بنت عمیس کو تم کھانا پہنچاتی رہو وَتَأْتِيهَا وَنِسَاءَهَا جنابِ سیدہ سلام علیہ ان کے پاس آتی اور دیگر خواتین بھی جو ہیں وہ آیا کرتی تازیت کے لیے فَتُقِيمَ عِنْدَهَا ثلاثتہ ایام اور اسی طرح تین دن تک جنابِ سیدہ ان کے پاس رہی اور کھانا پہنچاتی رہی فَجَرَتْ بِذَلِكَ سُنَّةَ اور اس کے بعد پھر یہ سنت پڑ گئی کہ اَنْ يُسْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةَ تَعَامٌ ثَلاثًا کہ جس کے گھر میں بھی وفات ہوتی اس کے تین دن تک اس اہلِ مصیبت گھر میں جس میں وفات ہوئی ہے وہ باہر سے کھانا پہنچائے جاتا ہے اور فقی حکم بھی ہے کہ تین دن تک اہلِ خانہ کے پاس کھانا کراہت رکھتا ہے مکروح ہے لہذا ہاں باہر سے کوئی کھانا لا کے دے تو پھر کوئی عیب نہیں ہے لیکن اہلِ خانہ مہمانوں کا احتمام خود کریں تو یہ مکروح ہے جب جنابِ جعفرِ تیار شہید ہوئے اس وقت کی خبر بھی اہلِ بیعت علیہ السلام نے جنابِ اسمہ بنت عمیس کے بارے میں دیا اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بعد میں آنے والے آئیمہ علیہ السلام کس قدر عزت اور قدر کرتے تھے جنابِ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا کہ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں سألتو ابی عن المعتم میں نے اپنے والدِ گرامی امام صادق علیہ السلام سے ماتم کے بارے میں دریافت کیا فقال امام علیہ السلام نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما انتہا علیہ قتل و جعف جعفر بن عبی طالب کہ جب خبر پہنچی کہ جعفر بن عبی طالب قتل کر دیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ جعفر بن عبی طالب قتل کر دیے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں دخل على اسمہ بنت عمیس امرات جعفر تو زوجہ جعفر اسمہ بنت عمیس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے فقال این بنیہ کہ میرے بیٹے کہاں ہیں یعنی جعفر کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا کہا میرے بیٹے کہاں ہیں فضاعت بہیم وہ لے آئیں ان بیٹوں کو وہم ثلاثتوں نبی خبر نہیں پہنچی تھی اسما بنت عمیز کو خود خبر نہیں پہنچی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو خبر پہنچتی تھی رسول اللہ پھر خود آگے اس خانوادے تک یا اس گھرانے تک خبر پہنچائے کرتے تھے یہ رسول اللہ کے اعلی ترین اخلاق میں سے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے جناب اسما بنت عمیز کے پاس اور کہا کہ میرے فرزندوں کو بلاؤ بیٹوں کو بلاؤ تو پھر عبداللہ عون اور محمد تینوں کو بلائیا گیا فمسحہ رسول اللہ رؤوسہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی نے ان کے سروں کی پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کیونکہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم اور صیرت رسول وارد ہوئی ہے فقالت کیونکہ اسما بنت عمیز بڑی زیرک خواتین میں سے تھی ذہین اور بڑی زیرک تھی تو وہ جانگی فوراں دیکھ کے تو کہا اسما بنت عمیز نے انکا تسمحو رؤوسہم آپ ان کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ انہم اعتام کیا یہ یتیم ہو گئے ہیں فتعجبہ رسول اللہ من اقلہا تو ان کی اقلمندی اور ان کے اقل و فکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا فقال یا اسما المت علمی ان جعفر استشد اے اسما آپ جانتی نہیں ہیں کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں فبقت تو گریہ کیا اسما نے گریہ رونا شروع کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تب کی کہ اسما مت رو فان جبرائیل اخبرانی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے انہ لہو جناحین فی الجنہ من یاقوت احمر لال یاقوت سے جنت میں ان کے دو پر بنے ہیں فقالت یا رسول اللہ لو جمعت الناس و اخبرتهم بفضل جعفر لا ينسا فضلہ کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ تمام لوگوں کو بھی جمع کر لیں اور ان کو بھی جناب جعفر کی فضیلت کی خبر سنائیں تو تب بھی ان کا فضل جو ہے اور ان کی فضیلت اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی من اقلها تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس اقل کی اوپر تعجب کیا یعنی صاحب معرفت خاتون تھی اس لیے وہ جناب جعفر کی معرفت رکھتی تھی ثم قال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابعثوا الہ اہل جعفر تعامن جعفر کے اس خانوادے کی طرف تم لوگ کھانا بھیجو فجرت السنتو اور اس کے بعد پھر سنت وہاں پہ پڑ گئی جناب اسمہ بنت عمیز ان خواتین میں سے ہیں کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ بہت ان کے قریب تھی اور بہت ان سے ایک گہرہ تعلق اور ایک الفت اور محبت رکھتی تھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے وسیعت بینی کو کی اور غسل کی اجازت بینی کو دی اور وارد ہوا ہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وہ انہوں نے وسیعت کی تھی جناب اسمہ بنت عمیز کو کہ آپ میرے غسل میں شریک ہوں اور جناب اسمہ بنت عمیز پانی دیتی جاتی تھی امام علیہ علیہ السلام نے پھر سارا غسل دیا دائم الاسلام میں نعمان بن حیوان نے متوفہ 363 حجری ہے نعمان نے ایک روایت نقل کی امام صادق علیہ السلام سے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اب ادھر سے تعلق دیکھیں پس آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اسمہ بنت عمیز کتنی بڑی شخصیت ہیں کیونکہ جناب محمد ابن ابی بکر کا جو بھی ہمارے پاس تجزیہ تحلیل روایات میں آئے گا اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسمہ بنت عمیز کتنا ان کا کردار ہے محمد ابن ابی بکر کی تربیت پہ کہ اسمہ بنت عمیز کا پہلے ہم جناب جعفر تیار رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہم ایک تعلق پڑھ چکے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہم دیکھ چکے نمبر تین جناب اسمہ بنت عمیز ان کی ذہانت اور فتانت کو ہم پڑھ چکے اور اہل جنت ہونا یعنی نمبر تین یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ آئیمہ اہل بیت علیہ السلام جناب اسمہ بنت عمیز کے بعد آنے والے آئیمہ کس قدر عزت اور احترام انہیں دیتے تھے اور انہیں اہل جنت میں سے قرار دی اور وہ معذبہ روایت بھی ہے سیو سنت روایت ہے کہ اسمہ بنت عمیز اور ان کی بہن سلمہ بنت عمیز جو جناب حمزہ کی زوجہ تھی ان دونوں جنتی ہیں چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جناب اسیدہ سلام علیہ وسلم سے ان کا غیر معمولی تعلق تعلق اور الفت اور محبت تھی جناب ختیجہ علیہ السلام بچپنے میں ہی جناب اسیدہ کے وفات پا گئی تھی اس لئے ماں کی کمی کا ایک احساس ہوتا تھا اور جناب اسمہ بنت عمیز ہمیشہ اہم موقعوں پہ اس تلاش میں رہتی تھی یا جستجو میں رہتی تھی کہ جناب اسیدہ سلام علیہ کو اپنی والدہ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو اس لئے جو عموماً ماں انجام دیتی ہیں امور وہ جناب اسیدہ سلام علیہ کے لئے جناب اسمہ بنت عمیز رضی اللہ عنہ انجام دیتی ہیں جیسا کہ اس روایت میں آپ ملائزہ کریں کہ امام صادق علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں اسی کتاب دعیم الاسلام میں نعمان نے انہیں ذکر کیا ہے لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي بَنَا فِيهَ عَلِيٌّ بِفَاطِمَةِ کہ وہ رات جب علی علیہ السلام کی جناب فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح اور ازدواج ہوا سمع رسول اللہ ضرب الدف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دف کی آواز سنی دف جانتے ہیں ایک آلہ اس دور میں رائش تھا اور حلال اسے قرار دیا گیا ہے اور یہ وہی ہے دف کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ منورہ میں تو وہاں پہ مدینہ کے آغاز میں ہی مکہ کی طرف اگر جانے لگیں تو مدینہ کے شہر کا جو اختتام ہوتا ہے ادھر دو پہاڑیاں ہیں دو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں آپ یہ کہہ لیں دو ٹیلے ہیں ان ٹیلوں کی اوپر کھڑے ہو کے الودا کیا جاتا تھا مسافر کو اس لئے اسے کہتے ہیں سنیت الودا اس نائن سے اس نائن عربی میں کہتے ہیں دو کو تو وہ دو ٹیلے تھے ان ٹیلوں کی اوپر کھڑے ہو جاتے اور آخری دم تک دیکھتے رہتے جب تک نگاہوں میں رہتے ہیں جو مسافر یا کوئی عزیز اقربہ آئے ہوتے تھے تو یہ الودا کہنے کا طریقہ کار تھا مدینہ والوں کا اسی طرح مکہ سے جو آدھا تھا تو استقبال بھی ادھر سے ہی کرتے تھے تو سنیت الودا کی چوٹیوں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں چلی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سامنے سے آئے تو تب وہاں پہ انہوں نے دف کے ساتھ یہ قصیدہ معروف پڑا تھا تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا کہ بدر چودوی کا چاند جو ہے وہ آج تلو کر گیا ہے یعنی جیسا ہے پہاڑیوں کے درمیان سے چاند نکلتا ہے تو دف بجا کے اس طرح سے رسول اللہ کا انہوں نے استقوال کیا کہ چودوی کا چاند آج ہمارے سامنے آگیا ہے اور پھر وہ آگے قصیدہ ہے تو دف یہاں پہ صرف دف کا تذکرہ کرنا مقصود تھا کہ دف یعنی اس طور پہ ایسی رائے چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناپسند نہیں فرمایا تو رسول اللہ نے جب یہ آواز سنی تو فرمایا مَا حَاذَا یہ کیا ہے قَالَتْ اُمْ مُسَلْمَا وہاں پہ جنابِ امِ سلمہ موجود تھی جنابِ امِ سلمہ کہ ہم ان کا تذکرہ مختصر طور پہ پڑھ چکے ہیں کہ اہلِ بیعت علیہ وسلم سے غیر معمولی تعلق تھا ام المومنین جنابِ امِ سلمہ رضی اللہ عنہ کا وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ ہاتھ ہی اسمہ بنت عمیس تضربو بالدف کہ یہ اسمہ بنت عمیس ہیں کہ جو دف بجا رہی ہیں ارادت فیہ فرح فاطمہ کہ ان کے وہ اس لیے بجا رہی ہیں کہ تاکہ فاطمہ علیہ السلام کی اس خوشی کے موقع کی اوپر خوشی کا اظہار کریں لِأَلَّا تَرَا اَنَّهَا لِمَا مَا تَتْ اُمْمُهَا تاکہ جنابِ سیدہ کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کی والدہ وہ موجود نہیں ہے وہ وفات پا گئی ہیں لَمْ تَجِدْ مَنْ يَقُومُ لَهَا کیونکہ ان کی والدہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو اس دن خوشی کا احساس کریں تو اسمہ بنت عمیس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور جنابِ ختیجہ علیہ السلام کی بجائے جساں مائیں اپنی بیٹیوں کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرتی ہیں تو جنابِ اسمہ بنت عمیس نے یہ احساس کیا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ الْسَمَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اسمان کی طرف بلند کیا ثُم مقال اور فرمایا اللہمہ ادخل على اسمہ ابنت عمیس السرور کہ اللہ اسمہ بنت عمیس کو اسی طرح تو خوشی میں داخل ان کی اوپر خوشی داخل فرما کما افراحت ابنتی جس طرح انہوں نے میری بیٹی کو خوش کیا ہے ثُم مَا دَعَا بِهَا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا فَقَال اور کہا یا اسمہ مَا تَقُولُون اِذَا نَقَرْتُم بِالدَّف جب تم لوگ دف بجاتے ہو تو کیا تم لوگ کہتے ہو فَقَالَتْ مَا نَدْرِي مَا نَقُول یا رسول اللہ فِی ذَالِكَ کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہنا ہے میں تو خالی یہ بجا رہی ہوں اِنَّمَا أَرَتُو فَرْحَهَا میں صرف جنابِ سیدہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں کہ اس مورد میں انہیں خوش کیا جائے اس کے علاوہ مجھے خود نہیں پتا کیا پڑھنا یعنی وہ پڑھ کچھ بھی نہیں رہی تھی ایسا انداز اختیار کیا ہوا تھا کہ جیسے ایک خوشی کا سماہ ہوتا ہے اور خوشی کے موقع کے حوالے سے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں یا قصیدے پڑھے جاتے ہیں اس کا ایک سماہ انہوں نے برپا کیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے بہرحال یہ کلمات کہیں امام علی علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے اسی دائم الاسلام کتاب میں قدیمی کتاب ہے کہ اونسد علی فاطمہ کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام نے مجھے وسیعت کی تھی ان لا یغسلہ غیری کہ میرے علاوہ کوئی جناب سیدہ کو غسل نہ دے وسکبت علی الماء اسما بنت عمیس اور میرے اوپر جو پانی بہائے وہ اسما بنت عمیس ہوں اور کوئی خاتون نہ آئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسما بنت عمیس سے کس قدر شدید جناب سیدہ کا تعلق تھا شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے عمالی میں امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے وہ طویل قدر روایت ہے اس کا صرف ابتدائی حساب کی خدمت میں پڑھ دیا جاتا ہے کہ لما مردت فاطمہ بنت نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دختر جناب سیدہ علیہ السلام جب وہ حالت مرض میں آ گئیں وسط الا علی ان یکتما امرہا تو انہوں نے وسیعت امام علیہ السلام کو کی کہ ان کے اس خبر کو کہ یہ جو شہادت کا وقت قریب ہے اس کو پوشیدہ رکھیں وَيُخْفِ خَبَرَهَا اور اس کی خبر کسی کو آشکار نہ ہونے دیں وَلَا يُؤْذِنَا أَحَدًا بِمَرَضِهَا اور اس مرض کی حالت میں کسی ایک کو بھی آنے کی اجازت نہ دیں فَفَعْلَا ذَلِكَ امام علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا وَكَانَ يُمَرِّضُهَا بِنَفْسِهِ وَتُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ اسماء بنت عمیز اسماء بنت عمیز تھی کہ رحمہ اللہ عَلَى استِسْرَارِ بِذَلِكَ کہ وہ پوشیدگی کی آلم میں صرف جناب اسماء کو اس کے علاوہ اجازت تھی کہ وہ جناب سیدہ کے پاس آئیں اور وہ پوشیدگی کے آلم میں آتی اور ان کی تمہداری کرتی اور ان کی اعانت اور مدد فرمایا کرتی تھی کمہ وسط بہین جیسا کہ جناب سیدہ نے وسیعت کی تھی امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی اگر کسی کو اجازت تھی تو فقط اسماء بنت عمیز تھی جن کو یہ اجازت تھی کہ جناب سیدہ سلام علیہ کے پاس آ جائیں اور پھر امیر الممنین علیہ السلام نے اس کا خیال رکھا اور جب جناب سیدہ سلام علیہ شہید ہو گئیں تو پھر ان کو رات کے وقت دفنایا اور ان کی قبر کو پوشیدہ کی اور پھر آگے ایک طویل ذکر ہے کہ دفنانے کے بعد انتہائی غم کے عالم میں اور حزن کے عالم میں گریہ فرماتے ہوئے اپنے چہرے کو قبر رسول کی طرف امام علیہ السلام نے مور دیا اور پھر جو نحجب الآغہ میں بھی اس کا تذکر آیا ہے کہ فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ منی کہ میری جانب سے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اور آپ کی بیٹی اور آپ کی حبیب حبیبہ جو آپ کو بہت محبوب تھی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جو اب آپ کی زیارت کرنے کے لئے پہنچ چکی ہیں ان کی اوپر میرا سلام ہو پھر آگے ایک پورا تذکرہ ہے کہ اس کو ابھی ہم ترک کرتے ہیں یہ جنابِ اسمہ بنت عمیز کے حوالے سے آپ نے تذکرہ دیکھا اسی طریقے سے الغارات کتاب میں وارد ہوا ہے کیونکہ جنابِ اسمہ بنت عمیز نے طویل عمر قدر پائی تھی آپ پہلے بھی اسے ملاحظہ کر چکے ہیں گزشتہ درس میں اسمہ بنت عمیز لما اتاہا نعی محمد بن ابی بکر جنابِ اسمہ بنت عمیز کی اولاد متعدد تھی جنابِ جعفرِ تیار سبھی ان کے تین بیٹے تھے اور پھر خلیفہ اول سبھی ان کے ایک فرزند تھے لیکن محمد ابن ابی بکر سے ان کی بڑی ایک عقیدت اور محبت تھی محمد ابن ابی بکر سے محبت کی ایک وجہ ان کا امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں پلنا بڑنا بھی تھا تو جب محمد ابن ابی بکر کی قتل کی خبر اسمہ بنت عمیز کو پہنچی وَمَا سُنِعْ بَهِ اور یہ پتہ لگا کس مظلومیت سے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گئے ہیں قذمت حزنہ تو بہت اپنے وجود کے اندر حزن اور غم کو دبا دیا وَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا اور جو نماز کی جگہ ہے یا مسجد ادھر وہ چلی گئی اور وہاں پہ مسلسل کھڑی رہی اور وہاں پہ عبادت کرتی رہی یہاں تک کہ خون ان کے قدموں سے یا اس طرح سے تھوڑا بہت جاری ہوا یعنی ورم پڑ گئے یا اس طرح سے بعض تعبیرات وارد ہوئی ہیں مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام غم اور خزن کا اظہار اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کیا اور لوگوں کے سامنے بین نہیں کیے تاکہ امام علی علیہ السلام وہ حوصلے میں بھی رہے اور ان کے ایک اعانت اور مدد بھی رہے لہٰذا اپنے وجود میں مکمل طور پر دبا دیا گویا کہ اپنے فرزند کو جناب اسمہ بنت عمائس نے علی بن عبی طالب علیہ السلام کی پر قربان کر دیا یعنی ان عظیم ماں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو جوان ان جوان بیٹوں کو این جوانی کے عالم میں علیہ السلام پر فیدا کر دیا اور غم کا اظہار بھی نہیں ہونے دیا گویا کہ اپنے پورے وجود میں صبر کو پی گئیں اور اس کے غم کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا اب ہم منتقل ہوتے ہیں خود محمد ابن ابی بکر پر کیونکہ یہ تو ہمارا تذکرہ تھا ان کی والدہ گرامی کیونکہ والدہ گرامی بہت اہمیت اور بلند منزلت ہیں اہل جنت ہیں آئیم اہل بیعت علیہ السلام نے انتہائی ان کا احترام اور ان کی قدر و منزلت بیان کی اور جناب سیدہ علیہ السلام سے انتہائی گہرہ رفض کہ اتنا گہرہ رشتہ اور رفض کسی اور خاتون سے ہمیں کتب میں نہیں ملتا یہاں تک کہ جناب فضا بہت عظیم خاتون ہیں اور بڑی انہوں نے خدمت بھی کی ہے لیکن جناب اسمہ بنت عمیس کے ساتھ جو ایک تعلق اور رب تھا جیسا کہ وسیعت کرنا غسل میں شریک ہونا جس میں یہ خصوصیت فقط اور فقط اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے اب ہم امام صادق علیہ السلام سے سیسنا چند روایات کی طرف آ جاتے ہیں جو محمد ابن ابی بکر کی شخصیت کو کھول کے بیان کرتی ہیں کیونکہ یہ بڑا پورا شعب بن عمیہ کا اور اس سے پہلے خلفاء کا دور تھا لہذا آئیم اہل بیت علیہ السلام نے خالص افراد کا تعرف خود زندہ کیا واللہ تاریخ میں یہ تعرف زندہ ہونے والا نہیں تھا یعنی امام علیہ السلام پہ کون افراد ہیں جو فدا ہونے والے ہیں کس طرح سے کون سی خواتین ہیں جو بہت عظمت تھی اگر آئیم اہل بیت علیہ السلام نے ان سیسنا چند روایات میں اس کو آشکار نہ کیا ہوتا تو پھر تو ہمیں تاریخ کے دامن میں اور دیگر کتب شیعہ سننی تمام کتب سے کچھ بھی خبر نہ ہوتی یہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام ہیں جنہوں نے ان اثرار کو آکے مکتب اہل بیت اور اہل سلام کے سامنے آشکار کر دیا ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے اور یہ سیسنات روایت ہے اور اس میں عبداللہ بن سنان وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سنان نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا مدینہ کے اندر امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو حمایتی تھے پورے قبیل قرائش میں جو شدید حمایتی تھے وہ صرف پانچ افراد تھے یعنی خمساتو نفر کہتے ہیں اور تیرہ قبیلے تھے کہ جو معاویہ کے ساتھ تھے یعنی یہ کب کی بات ہے پینتیس ہجری کی کیونکہ پینتیس ہجری کو امام علیہ السلام نے ظاہری طور پر خلافت ان کے قبض قدرت میں آگئی تو اس وقت مدینہ میں پانچ بندے تھے اور تیرہ تیرہ قبیلے وہ معاویہ ابن عبی صفیان کے ساتھ یعنی ان پانچ سے یہ مراد نہیں ہے کہ بقیہ لوگ امام علیہ السلام کو چاہتے نہیں تھے یا خلیفہ نہیں مانا نہیں خلیفہ تو سب نے مانا لیکن یہ وہ افراد ہیں جو اپنی پوری جان فدا کرنے والے تھے امیر الممنین علیہ السلام کی اوپر اور ایک ذرہ بھی توقف کرنے والے نہیں تھے امام پہ فدا اور قربان ہو جانے والے تھے تو تیرہ قبیلے تھے معاویہ ابن عبی صفیان یعنی معاویہ ابن عبی صفیان کی اوپر فدا ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور یہ امام علیہ السلام کا غم اور دکھ ہے جو نعجب الاغم میں بار بار بیان فرماتے ہیں کہ وہ باطل کی اوپر ہو کہ اپنے امیر کی اتنی اطاعت کرتے ہیں اور میں تم لوگوں کی اوپر احسانات بھی کرتا ہوں انعامات بھی دیتا ہوں بیت المال سے تمہارا حصہ بھی دیتا ہوں حق کے طرف بلاتا ہوں اور حسن سلوک تم سے کرتا ہوں لیکن تم میری بات نہیں مانتے اور یہی حال آج کے دور میں بھی عالم سلام میں ممکن ہے کہ ہمیں دکھائی دیتا ہوں بہرحال پانچ افرات تھے پھر آگے امام فرماتے ہیں فَأَمَّلْ خَمْسَتُوْ ان پانچ میں جو پانچوہ ہیں وہ ہیں محمد بن عبی بکر رحمت اللہ علیہ محمد بن عبی بکر رحمت اللہ علیہ اَتَتْهُ النَّجَابَتُ مِّن قِبَالِ أُمِّهِ اَسْمَا بِنتِ عُمَيْسِ ان کی جو نجابت ہے محمد بن عبی بکر خلیفہ اول کے بیٹے اور عرض کیا کہ خلیفہ اول کا جو مجموعی طور پر خاندان ہے وہ امام علیہ السلام کے یا شدید مخالف ہے یا امام علیہ السلام کے بارے میں نیوٹرل اس حوالے سے ہے کہ ان کی حمایت نہیں کرتا اور خلافت کو قبول بھی نہیں کیا جیسے عبد الرحمت بن عبی بکر کے خلیفہ اول کے بیٹے ہیں ام الممنین حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں امام علیہ السلام کی خلافت انہوں نے بیعیت نہیں کی ان افراد میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے بیعیت نہیں کی اور معاویہ کے بھی حامی نہیں تھے اس لیے معاویہ نے جب جزید کو حاکم بنانے کی راہموار شروع کی تو عبد الرحمت بن عبی بکر نے اعتراضات کیے اور کہا کہ یہ رومیوں کے سلسلے اور کیسر قسرہ کے سلسلے اب ادھر بھی آگئے اور ہر کل کی طرح ایک اور بادشاہ ہر کل آئے گا تو معاویہ نے جب یہ باتیں سننی تو کچھ بھی نہیں کہا اور تاریخ نے لکھا ہے اور ہم نے پچھلے درس میں بھی اس کا مطالعہ کیے ابن حجر اسکلانی کے بیانات سے کہ ابھی مکہ سے دس کلومیٹر یا کچھ کلومیٹر پیچھے ہی تھے کہ خموشی سے سلا دیئے گئے اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں جب یہ کلمات آتے ہیں کہ خموشی سے سلا دیئے گئے یا اچانک مر گئے تو وہ سازشی موت ہی عموما ہوتی ہے بہرحال عبد الرحمن بن ابی بکر امام علیہ السلام کے موافق نہیں تھے جنگ جمل میں مخالف رہے جنگ جمل میں امام علیہ السلام کی خلاف جنگ لڑی اور اسی طرح امور مومنین کہ ان کی مخالفت اور دشمنی آشکار ہے تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے یہ فرزند یہ کس طرح سے اس قدر شجاہ دلیر فداکار اور امام علیہ السلام کی قربان ہونے والے ان کے ایک اشارے پہ قدم بڑھانے اور اس قدر خصوصیات کے مالک اور نسل کے اعتبار سے خلیفہ اول کی نسل سے ہیں تو یہ کیسے ہوا تو ایک تو ہم پیچھے بھی ابھی سابقہ پڑ چکے ہیں اور یہ بھی جان چکے ہیں تین چار سال کے تھے تو امام علیہ السلام کی تربیت میں آگئے لیکن امام صادق علیہ السلام نے ادھر بڑے خوبصورت انداز میں اس موضوع کو کھولا اور بیان کیا کہ نجابت جو محمد ابن ابی بکر میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ من قیبال امہی ان کی جو والدہ گرامی ہیں والدہ ماجدہ ہیں اسمہ بن تعمائز ان کی جانب سے آئی وَكَانَ مَعَهُ حَاشِم بِنْ عُطْبَى بِنْ أَبِي وَقَّاسَ الْمِرْقَالِ اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور تھے حاشم بن عُطْبَى عُطْبَى جو ہیں ابی وقَّاس کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے حاشم ہیں اور اسی طرح ایک اور ہیں کَانَ مَعَهُ جَعْدَ بِنْ حُبَيْرَ الْمَخْزُومِ ان کو ہم پڑھ چکے ہیں یہ وہ افراد ہیں تذکرہ ان کا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی ہمرا تھے پانچ افراد میں پانچوں میں سب سے پہلے نام اس لی لیا کہ سب سے افضل ہیں محمد ابن ابی بکر دوسرے ہیں حاشم تیسرے ہیں جَعْدَ جَعْدَ امام علی علیہ السلام کے بھانجے ہیں جَعْدَ بِنْ حُبَيْرَ الْمَخْزُومِ یہ بھانجے ہیں اور امام علی علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی ان کی بہن تھی ان کا نام فاقتہ تھا امِ حانی کے نام سے معروف تھی ان کے بیٹے تھے تو کَانَ امیرُ الْمُؤْمِنِ خَالَهُ امام علیہ السلام جَعْدَ کے مامو تھے وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ عُطْبَ بِنْ عَبِ سُفِيَان جَعْدَ وہی شخصیت ہے کہ ابو سفیان کے بیٹے عطبہ نے ایک دن کہا جَعْدَ کو اِنَّمَ لَكَ حَذِهِ شِدَّ فِي الْحَرْبِ مِنْ قِبَلِ خَالِكِ کہ تم اپنے مامو کے لیے اس قدر سخت جنگ لڑتے اور اپنی جان دعو پہ لگا دیتے ہو کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ کوئی بھی عام بندہ اپنے مامو کی خاطر اتنے مسائب نہیں جھیلتا اور اتنی شدید جنگ میں شرکت کر کے اپنے آپ کو پورا دعو پہ نہیں لگاتا فَقَالَ لَهُ جَعْدَ تو جعْدَ نے بھی مو توڑ آگے سے جواب دیا اور کہا لَوْ كَانَ خَالُكَ مِثْلَ خَالِ لَنَسِيْتَ عَبَاكَ کہ اگر تیرہ مامو میرے مامو جیسا ہوتا ہے تم اپنے باپ کو بھی بھول جاتے کہ تمہارا مامو اور میرے مامو میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لئے یہ مقایسہ نہ کرو اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے محمد بن ابی حضیفہ بن عطبہ بن ربیعہ اور پانچویں شخصیت ہے کہ الخامس و صلاف و امیر المومنین ابن ابی عاص بن ربیعہ وہوا صحر و نبی ابو ربیعہ پیارہ بقیہ کا ہم تذکرہ چھوڑتے ہیں یہاں پہ اصل جو نکتہ تھا وہ نکتہ بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ محمد ابن ابی بکر کے طرف جو نجابت آئی ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کی مطابق وہ جناب عصمہ بنت عمیس کی وجہ سے آئی ہے ایک محتبر روایت میں امام باقر علیہ السلام یہ سیوسنت روایت ہے اور یہ رجال کشی کی ہے محققین نے متعدد محققین نے اس کو سیوسنت قرار دیا ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل روایت ہے کیونکہ عالمی اسلام میں شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی چند گروہ صحابہ کے موجود تھے اور ان کا اپنا طرز تفکر ہوا کرتا تھا اور رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گروہ بہت اجاگر ہو کے سامنے آئے اور ٹکرائے آپس میں ان میں سے ایک گروہ تھا خلیفہ اول ہیں خلیفہ دوم ان کے ہمراہ ہیں ابو عبیدہ بن جراح ہیں اور اسی طریقے سے بعض دیگر افراد ہیں خالد بن ولید ہیں یہ ایک گروہ شمار ہوتا تھا اور اسی طرح ان کے ساتھ منسلک جو خواتین تھی بالخصوص ام الممنین حضرت عائشہ ام الممنین حضرت حفظہ یہ ایک گروہ یا جناب زینب بنتے جہاش یہ ایک گروہ کے حصہ شمار ہوتی تھی ان کے مقابلے میں اسی مدینہ منورہ کے اندر ایک اور گروہ اس طور پہ تھا امام علی علیہ السلام جناب سلمان مقداد عمار اور زبیر اس وقت تک جنگ جمل سے پہلے پہلے یا امام علیہ السلام کے خلافت ملنے سے پہلے پہلے اور خواتین میں جو افراد شمار ہوتے تھے ام الممنین حضرت ام سلمہ یا ام الممنین میمونہ بنت حارث یا ام الممنین ماریہ قبطیہ یہ امام علیہ السلام کے ساتھ شامل تھی اور اسی طرح جناب سیدہ سلام علیہ اور انہی میں پھر جو افراد دیگر ہیں ان افراد کے نام نہیں تھے محمد ابن ابی بکر ہیں مالی کیشتر ہیں یہ بعد میں آکے ملحق ہونے والوں میں سے ہیں لیکن اب یہ دو گروہ تھے واضح طور پہ تمام شیعہ سننی بالاتفاق اس کی اوپر متفق ہیں کہ یہ دو گروہ آپس میں شدید ٹکرائے اس کے بعد اہل سنت کہتے ہیں کہ ان میں صلح صفائی ہو گئی مکتب اہل بیعت علیہ السلام اس بات کی قائل ہیں کہ نہیں یہ خلیج بڑھتی ہی چلی گئی کشیدگی بڑھتی ہی چلی گئی اور دو الگ مکتب کی اس طور پہ بنیاد پڑی امام علیہ السلام کے بارے میں مکتب تشیز بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بات خلیفہ بنائے کیونکہ پوری تاریخ رسالت میں رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی جگہ سے جا رہے ہیں ہوں اور وہاں پہ کسی کو حکومت کے مسائل میں ولی بنا کے نہ جائیں جانشین چھوڑ کے نہ جائیں حتی چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ جانشین چھوڑتے تھے پوری کی پوری امت اور اسلامی ریاست کی قیادت کے اعتبار سے رسول اللہ اسے ادھورہ چھوڑ جائیں گے جبکہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کی اوپر شدید جھگڑے امت کے اندر ہوا کرتے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قیادت کے مسئلے کو امت کے زمام کی اوپر چھوڑ کے چلے جائیں جبکہ رسول اللہ کو یہ پتا تھا اسی قیادت میں سب سے زیادہ جھگڑے ہیں تو اس لئے مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے کہ نے امام علی اللہ السلام کو بنا کے گئے اور یہ گروہ بھی اس بات کا قائل تھا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ام سلمہ اور بقیہ دیگر افراد اب یہ نظریات اسی طرح رہے مدینہ منورہ میں دو سوچے اس طور پر پیدا ہو گئیں خلیفہ اول وہ برصر اقتدار آگئے بس جس کے ہاتھ میں پھر حکومت آتی ہے عوام آستہ آستہ کاملاً اسی کے منتقد ہو جاتے ہیں اور اسی کے بنائے ہوئے دین کی اوپر عمل پہ رہا ہوتے ہیں لہذا اکثریت عالم اسلام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ اول و خلیفہ دوم کی خلافت کے قائل ہو گئے اور انہی کے بتاہ ہوئے طور طریقوں کو دین کے طور پر قبول کرتے لیکن درمیان میں ہی یہ گروہ بھی اپنی جگہ موجود تھا ان کے ساتھ بھی افراد جو منسلک تھے وہ اپنے طور پر اسی عقیدے کے ساتھ ڈٹے رہے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمد ابن ابی بکر ان کا موقف اس حوالے سے کیا تھا وہ ان دو گروہوں میں سے کس کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف والد ہیں حضرت ابو بکر اور دوسری طرف سے امیر الممنین امام علیہ السلام ہے جو ان کے اوپر سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے والد کی حیثیت نہیں رکھتے لیکن سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان دونوں میں سے کس کے حامی تھے کیونکہ قبائلیت کا دور تھا تو باپ کی ساتھ تو ان کی والہانہ اور ایک انتہائی شدید ایک ان کی قربت اور ایک ان کا تعلق ہوا کرتا تھا اور عربوں میں ایک عام بات رائش تھی بہرحال ہمارے ہاں بھی رائش ہے کہ باپ کی مخالفت کو دور دور تک انسان نہیں سوچتا اگر باپ وفاد بھی پا گیا ہو تو تب بھی بیٹا جو ہے اپنے لیے باپ کے بارے میں ایک بڑے سخت جذبات شدت اور والہانہ محبت کے رکھتا ہے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کا کیا اس حوالے سے یہ جو ٹکرا ہوا آپس میں رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہی ایک ہوا سقیفہ کے موقع پر ہوا ان کا موقع کیا تھا اس حوالے سے تو آئیں سیوسند اس روایت میں ہم دیکھتے ہیں اسی لئے آئیں میں اہل بیت علیہ السلام نے کہ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ 38 حجری میں اٹھائیس سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بعد آنے والے ایک سو سال بعد یا پچاس سال بعد امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام وہ اسی شخصیت کو اصحابی امرو المومنین بہت بڑی تعداد ہے اس پوری اتنی بڑی تعداد میں سے فقط محمد ابن ابی بکر کو اٹھا کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور صحیح سند روایت کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بیان کیا گیا ہے کہ خاص صحابہ سے ہم تک پہنچ گئی لہذا آئیں اس روایت کو دیکھیں امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے دو بیعتیں کی امام علیہ السلام جب امام علیہ السلام 35 حجری کو امام بنے ایک تو آکر بیعت کی میں امیر المومنین آپ کو مانتا ہوں آپ ولی اللہ ہیں آپ خلیفت اللہ ہیں آپ خلیفت رسول اللہ ہیں آپ امیر المومنین ہیں یہ میں قبول کرتا ہوں اس کی اوپر آکے بیعت کی دوسری بیعت آکے کی علی البراعت من ابی ہے اپنے والد گرامی سے بہزاری کی اوپر بیعت کی اور کہا کہ میں اپنے والد کے نظریات اور ان کے افکار سے بہزار ہوں براعت کا اظہار کرتا ہوں اور میں آپ کا حامی ہوں یہ دوسری ہے انہوں نے آکے بیعت کی امام علیہ السلام کے ہاتھ ہوں اگلی روایت بھی دیکھیں سیوسند ہے کشی نے اسے ذکر کیا ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں کہنا عمار بن یاسر و محمد بن ابی بکر لا یرضیانے ان یعص اللہ عز وجل کہ عمار اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے یہ دو شخصیات بالخصوص کیونکہ دونوں بہت جذباتی تھے عمار بن یاسر محمد بن ابی بکر اور یہ دونوں ایک ذرہ راضی نہیں ہوتے تھے کہ اللہ عز وجل کی معصیت کی جائے اس لئے کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی معصیت یا گناہ ہو رہا ہے مثلا شرابیں پی جا رہی ہیں کرپشن ہو رہی ہے خیانت ہو رہی ہے وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مخالفت کر کے سامنے آ جایا کرتے تھے جنابی ہمارے یاسر نے بھی ماریں بڑی کھائیں لیکن محمد ابن ابی بکر کیونکہ جوشیلے بھی تھے اور جمان بھی تھے اور خلیفہ اول سے تعلق بھی تھا لہذا ان کو چھیڑنا آسان نہیں تھا لیکن یہ بڑی شدید مخالفت کر دے تھے اور اسی مخالفت کا نتیجہ ہے کہ وہ خلیفہ سیوم کے قتل میں بلکل پیش پیش تھے کیونکہ خلیفہ سیوم کے دور میں جو عمال ہیں یعنی حکومتی کارندے اور حق حکام بالا اور حکمران ہیں ادھر بڑا خوبصورت تجیہ تحلیل مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ انہوں نے کیا ہے مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ بڑی ایک زیرک اور بڑے کسیر المطالعہ شکسیت تھی لہذا یہاں پہ آپ مومنین کی خدمت میں خصوصی ایک رہنمائی اور توجہ مبزول کی جائے کہ ان کی کتاب سیرت امیر المومنین کا دوسرا حصہ ضرور پڑھیں وہ سارا اسی سے متعلق ہے اور اس قدر خوبصورت اردو میں اور اتنے نپے طلع خوبصورت کلمات میں انہوں نے کویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے یعنی ہمارے تمام کے تمام بچھلے دروز کا خلاصہ وہ آپ کو سیرت امیر المومنین میں انتہائی بہترین انداز میں بلیغ اردو میں کہ شاید ہی کوئی مفتی صاحب کے بعد کوئی شخص اتنی خوبصورت اور امیق اور بلیغ اردو کی پر دسترس رکھتا ہو وہ انہوں نے اس میں ذکر کی اس لئے سیرت امیر المومنین کتاب اس کا دوسرا حصہ اس جگہ سے ضرور متعلق کریں کہ جو جنگ جمل کے بعد کے واقعات ہیں یا امام علیہ السلام نے کس طرح حکومت کو چلایا اور ان کے جہانبانی یا ان کے حکومت چلانے کے کیا انداز تھے انہوں نے وہاں پہ اس شبے کو ذکر کیا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام تو اسلام نے بھی تو اگر خلیفہ صبحم حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے مثلا رضائی بھائی عبداللہ ابن عبی صراح کو مصر کی ولایت دی سعید بن عاز کو مثال کے طور پر مدینہ کا حکمران بنا دیا یا ولید بن عطبہ کو کوفہ کا والی بنایا مروان کو مدینہ کے اندر مشاور کے طور پر رکھ دیا اور اپنے گھر میں اس نے گسا دیا مروان کو تو امام علیہ السلام نے بھی تو اقربہ پروری کی انہوں نے جناب عباس بن عبد المطلیب کے جتنے بیٹے ہیں ان میں تین بیٹوں کو حکومت دی مثلا جناب عبداللہ ابن عباس کو بسرا کی حکومت دی جناب تمام بن عباس انہیں بھی حکومت دی قسم بن عباس انہیں بھی حکومت دی اور اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے محمد ابن عبی بکر کو مصر کی حکومت دی تو امام علیہ السلام نے بھی تو اقربہ پروری دکھائی تو بڑا خوبصورت جواب مفت جعفر حسین اعلی اللہ مقامہو نے دیا وہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں سیرت امیر المومنین میں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس رشتہ داروں کو آپ حکومت نہیں دے سکتے کہتے ہیں یہ تو کہیں پہ بھی نہیں آیا دے سکتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہلیت رکھتے ہوں تو دے سکتے ہیں خلیفہ سوم نے نا اہل افراد کو حکومت کے اندر بٹھا دیا تھا اور امام علیہ السلام نے اہل افراد کو حکومت کے اندر لے کیا ہے اس لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نا اہل افراد کو حکومت میں لے آئے کیونکہ امام علیہ السلام نے حکمران بنانے کا معیار نیجو بلاغہ میں بھی ذکر ہے اہل سنت بڑے بڑے مورخین نے اسے ذکر کیا ہے میتیجی سے نیجو بلاغہ کا وہی آپ کے سامنے جملہ دوبارہ پڑھ دوں جو ہم سابقہ دروس میں تفصیلا دیکھ چکے ہیں کہ امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر تئیس میں خطبہ نمبر غالباً تئینتیس ہے وَاللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اِمْرَأَتِكُمْ اِمْرَأَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقًّا نَوْ أَتْفَعَ بَاطِلًا کہ قسم با خدا یہ جو تم لوگوں کی حکومت ہے مجھے اس سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہے یہ بکری کی چھینک سے جو بکری چھینکتی ہے اس چھینک سے جو مواد نکلتا ہے میری نظر میں یہ تمہاری حکومت اور یہ سارے کے سارے خزانے تمہارے اس سے بھی بتر اور پست ہیں یہ اس ٹوٹی وی جوتی سے بھی بتر ہیں میرے نزدیک تمہاری اس حکومت سے مجھے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے ایک کام کے کہ یہ جو قوت ہے اس سے میں حق کو قائم کرنا چاہتا ہوں اور باطل کو دور کرنا چاہتا ہوں لہذا امام علیہ السلام حکمران بناتے ہی اسی ذابطے کی اوپر تھے کہ وہ حق کو قائم کریں اور باطل کو مٹا دیں یا یہ امام علیہ السلام نے کہ قرطبی جو کہ یوسف بن عبداللہ قرطبی چار سو ترے سٹھ ہجری میں قدامہ میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے امام علیہ السلام کا یہ جملہ لکھا ہے امام علیہ السلام نے اپنے دور میں جتنے بھی ولایات اور حکمرانی تھی وہ سارے کی ساری حکمرانی کو مختص کیا ہے جو دیندار جو اہل امانت ہے اور دیانت رکھتا ہے امین ہیں اور امانات کا خیال رکھنے والا ہے ان دو اوصاف کی پر امام علیہ السلام میں حکمرانوں کو چنا اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی طرف ابن حدید معتظلی نے یہ نسبت دی ہے کہ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک جلد میں جلد نمبر بیس میں ابن عبد الحدید نے امام علیہ السلام سے منصوب کلمات کو مرتب کیا ہے تو اس میں ایک سو چوراسی نمبر نکتے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے عمال یعنی جو منصبدار ہیں بڑے بڑے شعبوں کی اوپر ان کو تم نے عامل نہیں بنانا اور نہ کسی کی سفارش کو قبول کرنے اپنے آس پاس کی عمارہ اور منصبداروں میں سے سوائے اس کے کہ وہ امانت کے اعتبار سے وہ کافی سمجھے جائیں اب آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ محمد ابن ابی بکر ان کو مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ احل افراد میں سے تھے اور خلیفہ سووم نے جن کو بنائے وہ ناہل تھے تو یہ وجہ بنتی ہے کہ محمد ابن ابی بکر اللہ کی معصیت پر راضی نہیں ہوتے تھے جذبات میں آ جاتے تھے تو خلیفہ سووم کے خلاف پھر یہ سارے کے سارے بعد میں نکلے کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آ پیچھے پڑ چکے یہ امام علی علیہ السلام کی تربیت یافتہ افراد تھے کہ جہاں معصیت دیکھتے وہاں پہ معصیت کو اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اور احتجاج بلند کر لیا کرتے تھے اور یہی سیرت آج تشیعیو کی میراس ہے اسی کو لینا چاہیے گناہ ہوتے دیکھیں تو جذبات میں آ جائیں وہاں چپنا رہیں گناہ ہوتے دیکھیں تو نظریں نہ چورا لیں آواز بلند کریں اس کے نتیجے میں یہ چیزیں تو آ کے پڑیں گی انسان کی اوپر بہرحال یہ ایک صفت محمد ابن ابی بکر کی امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو گناہ کی اوپر راضی نہیں ہوتی تھی ایک اور روایت ہے اب ان روایات میں تھوڑے سخت الفاظ بھی وارد ہوتے ہیں البتہ میں روایت آپ کے سامنے فقط پڑھ دیتا ہوں تیزی کے ساتھ کہ یہ روایت کشی نے ذکر کی ہے کہ اس میں بیان کرتے ہیں جمیل بن دراج حمزہ بن محمد الطیار سے وہ کہتے ہیں کہ ذکرنا محمد بن ابی بکر عندہ ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تذکرہ ہم نے کیا محمد ابن ابی بکر کا فقال ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا رحمہ اللہ اللہ ان کی پر رحمت کرے وصلہ علیہ اور ان کی پر درود بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کہا کہ صلاوات ان کی اوپر ہو قال لے امیر المؤمنین یوم من الایام کہ محمد ابن ابی بکر نے ایک دن امام علیہ السلام کو کہا ابسط یدہ کا اپنا ہاتھ پھیلائیں ابائع کا میں آپ کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتا ہوں فقال اور امام علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا دی انہوں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ امام ہیں جن کی اللہ نے اطاعت کرنا ہم پر فرض قرار دی یہ یہاں سے نظریات بھی پتہ لگتے ہیں محمد ابی بکر کی نظریات یہ نہیں تھے کہ علیہ السلام نے مجھے پالا بوسا ہے تو میں نے جا کے ان کی ہر بات کو ماننا اور اپنی جان فدا کرنی ہے یہ ان کے نظریات تھے کیونکہ اسی کے مقابلے میں خلیفہ سووم جن کو پالا بوسا ان کے نظریات ایسی تھے کہ وہ خلیفہ سووم کے مفادات کی خاطر ان کے ساتھ تھے کہ انشاءاللہ بھی عمر ابن عاص کا واقعہ آئے گا کیونکہ عمر ابن عاص کو خلیفہ دووم نے خلاح حکومت دی تھی تو خلیفہ سووم نے ہٹا دیا اور ہٹا کے مصر کی گورنری سے ہٹا کے اپنے رضائی بائی عبداللہ ابن عبی سرح کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب میں وارد ہوا ہے کہ کہا تھا عبداللہ ابن عبی سرح کے بارے میں کہ اگر یہ خانہ کعبہ میں جہاں پہ جون کا مارنا بھی حرام ہے مچھر کا مارنا حرام ہے ادھر کسی بھی شائع کا مارنا خانہ کعبہ بیت اللہ میں حرام ہے بلکہ اگر پتہ لگ جائے کہ جون جو ہے وہ آپ کے خون کی پر جنگی بسر کر رہی اور آپ نے اتار کے پھینک دیا تو وہ مر جائے گی اور آپ نے اتار دیا تو واجب ہے کہ اسے دوبارہ رکھیں ادھر نہیں مار سکتے اسے لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ غلاف قابہ سے لپٹا بھی ہوا ہو تو جا کیسے قتل کر دو تو جب یہ حکم جاری کیا تو خلیفہ سوم نے اپنے گھر میں چھپا لیا اور ایک دو دن بعد خموشی کے ساتھ مکہ سے بڑے ارام سے نکال دیا اور بعد میں جب خلافت میں آئے خلیفہ سوم خلیفہ سوم نے بڑی عمر پائی ستر سال کی عمر میں تو خلافہ سنبھا دی اور ایک طویل یعنی بقیہ خلافہ کی نسبت طویل دور انہوں نے خلافت کی اوپر وہ برا جمان رہے تو خلیفہ سوم نے مصر جیسی اہم جگہ کی گورنری عبدالعہ بن عبیسرہ کو دے دی تو پھر جب سرہ عبدالعہ بن عبیسرہ کو حکومت دی تو عمر آس وہ چڑھ دوڑا اور حضرت عثمان کے خلاف خوب شورشیں بھرپا کی بہرحال مصر کو ہم مطالعہ کے لئے درس میں کریں گے کہ مصر کیا جگہ تھی اور کیا حالات رہے اور کیسے گورنر ادھر تبدیل ہوتے رہے لیکن یہ جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ محمد ابن عبی بکر کی کیا نظریات یہ بہت مہم چیز ہے محمد ابن عبی بکر کہتے تھے کہ امام مفترد طاعت مفترد طاعت آپ کی طاعت اللہ نے ہماری گردن پر واجب کی ہے اور اپنے والد کے حوالے سے اچھ جملے نہیں بولتے تھے کیونکہ یہی والی چیزیں امام علیہ السلام کے ساتھ جھگڑے کے سخت حالات میں یہی کلمات بعض سخت الفاظ وہ صحیح مسلم میں بھی وارد ہوئے اگر صحیح مسلم کی یہ روایت نہ ہوتی تو شاید میں یہ کلمات بھی آپ کی خدمت میں نہ پڑتا بہران محمد ابن عبی بکر کے جو الکشی میں رجال الکشی میں یہ وارد ہوئے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کا نظریہ کیا تھا محمد ابن عبی بکر کا نظریہ اس حوالے سے کیا تھا کیونکہ صحیح مسلم میں یہ وارد ہوئے ہے کیونکہ صحیح مسلم اہل سنت میں صحیح سند کتب کی اوپر مشتمل کتاب ہے تو اس میں وارد ہوئے کہ عباس امام علیہ السلام کو برا بھلا شدید کہتے تھے اور کہتے تھے کہ امام علیہ السلام نعوذ باللہ کاظب ہیں غادر ہیں خائن ہیں اور امام علیہ السلام پھر اسی کے زیل میں ہے کہ امام علیہ السلام پہلے یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ اول وہ خائن ہیں کاظب ہیں یا اس طرح سے ہیں اور خلیفہ دوم بھی اس طرح سے تو اس کا یہ مطلب ہے اس دور میں اس طرح کی باتیں موجود تھیں یا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تاریخ تبری کے زمن میں ہی صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو سخت الفاظ بولتے تھے تو انہی میں سے ایک کلمات اس طرح سے ہیں کہ یہ محمد ابن ابی بکر نے کہا شدو انکا امام مفتردن طاعتوکا و ان ابی فی النار کہ میرے والد جو ہیں وہ نار ہیں فی النار یعنی آگ میں ہیں فقال ابو عبداللہ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہانا انجابہ من قبل امہی اسما بنت عمیس رحمت اللہ علیہ لا من قبل ابی ہیں کہ ان میں جو یہ نجابت دیکھی جاتی ہے یہ ان کی والدہ گرامی اسما بنت عمیس رحمت اللہ علیہ کی جانب سے آئی ہے نہ کہ ان کے والد خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی جانب سے آئی ہے اگلی روایت بھی تیزی سے دیکھیں کیونکہ آج روایات اہل بیعت علیہ السلام کے تناظر میں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ بھی معتبر روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے وہ فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام با یا محمد بن ابی بکر کہ محمد ابن بکر نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس شرط پر بیعت کی تھی علی البراعت من الثانی کہ میں خلیفہ الثانی سے بیزار ہوں براعت کا اظہار کرتا ہوں میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح سے رجال کشی میں ہے امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ شعائب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما من اہل بیت اللہ منہم نجیب من انفسہم کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے کہ اسی گھرانے میں سے ایک نجیب انسان ہوتا ہے کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے کہ اسی میں سے ایک نجیب پاکیزہ طیب طاہر انسان ہوتا ہے وَأَنْجَبُ النُّجَبَائِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ سُوْئِنْ بُرے بُرے گھرانوں میں سے سب سے نجیب ترین جو فرد نکلا ہے مِنْهُمْ محمد بن عبی بکر وَمحمد بن عبی بکر رضی اللہ عنہو ہیں یہ ہمارے پاس وہ روایات تھیں جو معتبر روایات محمد بن عبی بکر رضی اللہ عنہو کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ہمیں اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ وہ امام علیہ السلام کے دشمنوں کے شدید مخالف تھے پہنچے آئیم اہلِ بیت علیہ السلام کی زبانی ہم تک اور ان میں وہ خلیفہ اول خلیفہ دووں وخلیفہ سیوم تینوں ہی سے اظہار برات کیا کرتے تھے نمبر دو امام علیہ السلام تو اسلام سے تعلق رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں سمجھتے تھے جیسے کہ تبری میں بار بار اس طرح کا تاثر دیا گیا ہے جو کہ غلط تاثر ہے کہ محمد بن عبی بکر کا رشتہ داری کا تعلق امام علیہ السلام سے تھا ایسا نہیں تھا روایات اہلِ بیت علیہ السلام کیونکہ معتبر ہیں سیو سند ہیں اس وجہ سے ہے اگر یہ سیو سند نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے لیکن چونکہ سیو سند اکثر اور بیشتر میں یہ نہیں کہتا ہے تمام جو ہم نے ادھر متعلق کی وہ سیو سند ہیں اکثر بیشتر سیو سند روایات ہیں خصوصا یہ جو آخری ہم نے آخر سے پہلے ولی روایت جس میں اپنے والد کیلئے انہوں نے شدید الفاظ استعمال کیے وہ ضعیف سند روایت ہے لیکن بعض مبانی رجالیہ کے تحر سیو سند ہو جاتی ہے لیکن اوورال ہم نے جتنی روایات پڑھ رہی ہیں اکثر بیشتر سیو سند روایات ہیں اس میں اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ امام علیہ السلام سے ان کا فقط اولاد کا تعلق نہیں تھا محمد ابن ابی بکر جو تعلق سمجھتے تھے وہ مفترزن طاعتو کہ وہ ان کی امام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے وہ اللہ کی طرف سے ولی ہے اللہ کی طرف سے حاکم ہے اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہے اور ان کی اطاعت کرنا میرے اوپر واجب اور ضرور جو علی کہہ دیں وہ میں نے انجام دینا ہے اس کے بعد سانوی طور پر دوسرا وہ رشتہ داری کا تعلق بنتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ابام علیہ السلام کیا کلمات ہیں محمد ابن ابی بکر کے بارے میں وہ ہمیں نحجب الاغہ ہی بتائے گی کہ ہم سب سے اختتام پہ انشاءاللہ تعالی نحجب الاغہ کو ملائزہ کریں گے کہ اگلے درس میں مصر کے بارے میں پڑھیں گے اور مصر میں کس طرح سے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور شہادت کے عوامل کیا تھے اس کو مطالعہ کریں گے اور اسی کے زمن میں جب ہم نحجب الاغہ میں پہنچیں گے تو وہاں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں محمد ابن ابی بکر کیا تھے انہوں نے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان اوصاف میں آخری وصفیہ کہ وہ میرے بیٹے کی طرح تھے میں نے اسے پالا بوسا وہ میرا بیٹا تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے بیان بڑے خوبصورت کلمات کہ یہ ہمارا مدافع تھا دفاع کرنے والا یہ سیف براک ننگی تلوار تھا دشمن کی اوپر محمد ابن ابی بکر اس طرح تعریفوں کے ایک پل باندے امام علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ملائزہ کریں گے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین